درین شہریار سے کہتی ہے کہ بیٹا میں نے تو تمہیں اپنا دماد نہیں بلکہ بیٹا مانا تھا اور تمہارے انکل تو اکثر یہی کہتے تھے کہ شہریار بہت ہی نرمدل انسان ہے ہماری ایمل کو ہمیشہ خوش رکھے گا لیکن تم نے ہمیں غلط ثابت کر دیا کیا ہماری بیٹی اگر مانا بنتی تو تم ایمل کو کبھی بھی اپنی زندگی میں نہ رکھتے یہ بات تو ہمیں اندازہ ہو چکے یہ تو خدا کا شکر ہے کہ ہمارے خدا نے ہم پر اپنا بہت ہی کرم کیا ہے جو ایمل ماں بننے والی ہے یہ بات سنکر شہریار کہتے ہیں کہ نہیں آنٹی آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں یہ بات سنکر زرین کہتے ہیں کہ بیٹا جب سب کچھ آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں تو اس کے بعد غلط کیا سمجھ سکتی ہوں غلط تو میں کچھ نہیں سمجھ رہی جو کچھ بھی سمجھ رہی ہوں وہ صحیح سمجھ رہی ہوں یہ بات سنکر شہریار کہتے ہیں کہ آنٹی آپ مجھے شروندہ کر رہی ہیں میں جانتا ہوں کہ مجھ سے غلط ہوئی میں ایمل سے معافی مانگ چکا ہوں اور آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں یہ بات سنکر تبھی آپ بہت ہی غصے میں ہوتا ہے شفیق لبی کہتے ہیں کہ بیٹا آج کے تم نے ہماری بیٹی کو اتنا بڑا دکھ نہ دیا ہوتا ہماری بیٹی کی حالت خراب ہو چکی تھی میں تو کبھی بھی برداشت نہیں کر پتا اگر میری بیٹی کو کچھ ہو جاتا ہے بات سنکر تبھی ایمل کہتے ہیں کہ ابو کیا ہو گئے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرے تبھی زرین کہتے ہیں کہ ایک بات یاد رکھنا میری بیٹی کوئی لا وارث نہیں ہے شہریار کہ تمہارا جب دل چاہے اسے رولا دیا اور جب دل چاہے تمہیں ساتھ دیا کہ تمہیں صرف اس لیے معاف کر رہی ہوں کہ تمہاری زندگی میں ایک بہت بڑی خوشی کا دن آیا ہے ایدر وائس میں کبھی بھی تمہیں معاف نہ کرتی بھی شہریار کہتے ہیں کہ بس ایک دفعہ مجھے معاف کر دیں آج کے بعد اس طرح کی میں کبھی گلتی کروں گا بھی نہیں یہ بات سنکر تبھی اب زرین کہتے ہیں کہ تمہارے پاس اب گلتی کرنے کی گنجائش باقی نہیں ہے اور اب میری بیٹی کو ذرا سا بھی تمہیں دکھ دیا تو یاد رکھنا میں خود ایمل کو یہاں سے لے کر جاؤں گی اس دن بھی تمہیں ایمل کو ہی لینے کے لیے آئی تھی اگر ایمل ہسپٹل نہ گئی ہوتی ایمل کو میں اپنے ساتھ لے جاتی یہ بات سنکر تبھی شہریار کہتے ہیں کہ نہیں آنٹی ایمل کو میں کبھی بھی اس گھر میں نہیں جانے دوں گا ایمل کا یہ گھر ہے اور ایمل ہمیشہ یہاں پر ہی رہے گی اس درین کہتے ہیں کہ جو دکھ تم نے میری بیٹی کو دے دیا ہے ہمیشہ پوری زندگی سسکتی رہے گی اور اسے دیکھ کر اسے تکلیف ہوتی رہے گی تم جانتے ہو کہ ایک عورت پر اگر سوتن لا دی جائے تو اس کی کیا سچویشن ہوتی ہے شہریار کہتے ہیں کہ آنٹی آپ ہی مجھے بتا دے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے بات سنکر تبھی کہتے ہیں کہ تم اسے ڈیووس دو گے تاکہ میری بیٹی اسے دے کر تکلیف میں نہ آئے یہ بات سنکر تبھی پانس میٹھا شفیق کہتے ہیں کیا ہو گیا زرین ایک اور ظلم تم کرنے جا رہی ہو تو کسی کی بسی بسائی بیٹی کا گھر ایسے برباد نہیں کیا کرتے یہ بات سنکر تبھی شہریار کہتا ہے خود بھی اس کے ساتھ رشتہ نہیں رکھنا چاہتا لیکن شفیق کہتے ہیں کہ تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گے آخر اس لب میں آئمہ کا کیا قصور ہے کہ تم اسے طلاق دو گے یہ بات سنکر تبھی عمل کہتے ہیں کہ بابا اس کو آپ آئمہ کو طلاق دینے ہی ہوگی کیونکہ خانہ نے شادی تو صرف اس لیے کروائی تھی تاکہ شہریار کو اولاد کی خوشی مل سکے تو اب میں شہریار کو یہ اولاد کی خوشی دے رہی ہوں تو شہریار ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتا میں آئمہ کو اپنی سوطن کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی یہ بات سنکر تبھی آپ شفیق کہتے ہیں کہ بیٹا تم سمجھنے کی کوشش کرو تمہیں کتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ بیٹا تم کیا چاہتی ہو تم اپنے ہی ہاتھوں سے ایک ایسی انسان کا گھر برباد کرنا چاہتے ہو جس کی اس میں کوئی غلطی ہی نہیں ہے ابھی اس کی شادی کو ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا یہ بات سنکر تبھی ایمل کہتی ہے آپ مجھے ہی بتا دے کہ ان سب میں میرا کیا قصور ہے میں نے تو کبھی بھی کسی کا برا نہیں چاہتا تو پھر میرے شہر پر دوسری سوطن کیوں لادی گئی ہے یہ بات سنکر تبھی کہتے کہ بیٹا اس میں بھی کوئی نہ کوئی مسلحت ہی ہو ایمل کہتی کہ بابا آخر کیسی یہ تو بس مامی کی زد کی وجہ سے شادی ہوئی تھی اور میں نہیں چاہتی کہ اب آئمہ شہر یار کی زندگی میں رہے یہ بات سنکر تبھی ایک ایمل کو بہت زیادہ سمجھاتا ہے تبھی کہتے کہ بیٹا میں نے تمہاری تربیت ایسی تو نہیں کی تھی کہ بلا وجہ کسی کی زندگی کو برباد کر دیا جائے اب جو ہو گئے اسے تمہیں برداشت تو کرنا ہی ہوگا یہ بات سنکر تبھی اب شہر یار کہتا ہے کہ انکل بس آپ مجھے معاف کر دیں یہ بات سنکر تبھی کہتے کہ بیٹا جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے اسی لئے اب تمہیں بہت ہی سمجھداری سے کام لینا ہوگا کیونکہ اب تمہاری دو میریاں ہیں اور تمہیں بہت ہی زیادہ اجدال کے ساتھ کام لینا ہوگا یہ بات سنکر تبھی کہتے کہ انکل آپ فکر مت کریں آپ کو میں کسی بھی قسم کا آپ شکایت کا موقع نہیں دوں گا یہ بات سنکر تبھی کہتے کہ بیٹا میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ تم میری بیٹی کے ساتھ ہی بس اپنے رشتے کو قائم رکھو وہ بھی کسی کی بیٹی ہے اور میں یہی چاہتا ہوں کہ تم اس کے ساتھ بھی اپنے رشتے کو اچھے طریقے سے نباؤ یہ بات سنکر تبھی اب شہیہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے انکل اب تبھی زرین کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں لیکن تبھی اینی کہتے ہیں کہ امی مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنے ہیں کہ آپ میری کمرے میں آ کر سن سکتی ہیں یہ بات سنکر تبھی کہتے ہیں کہ آخر کیا بات ہے زرین بہت ہی پریشان ہو جاتی ہے تبھی کہتے ہیں کہ امی مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنے ہیں اس لیے سب کے سامنی بات میں نہیں کر سکتی اب جیسے ہی زرین جاتی ہے تبھی کہتے ہیں کہ امی مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہی کہ آخر میں بات شروع کروں بھی تو کہاں سے کروں کہ بات ہی کچھ ایسی ہے یہ بات سن کر تبھی اب زرین کہتے ہیں کہ اینی تم مجھے بہت پریشان کر رہی ہو بیٹا بتاؤ تو صحیح آخر بات کیا ہے تبھی اینی کہتی ہے کہ مجھے تو ڈر لگتے ہیں ایمل نہ جانے میرے بارے میں کیا سمجھے گی ایمل پھر مجھے اپنا دشمن مانے گی یہ بات سن کہتی ہے کہ آخر ہوا کیا ہے تم بتاؤ تو صحیح تبھی کہتے ہیں کہ آپ جانتی ہیں کہ وہ ماں بننے والی نہیں ہیں یہ بات سن کر تبھی کہتی ہے کیا مطلب ہے اس بات کا تم ہی نے تو کہا تھا کہ ایمل ماں بننے والی ہے اب تم یہ کیسے بات کر سکتی ہوئے با سن کر تبیہ اینی کہتی ہے کہ امی میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی رپورٹ چیک کی تھی جب ایمل کا فنکشن ہو رہا تھا مجھے افان نے کہا کہ میں رپورٹ چیک کرلوں لیکن ڈاکٹر نے ہمیں خود کہا تھا کہ ایمل ماں بننے والی ہے اس کے کہنے کی وجہ سے ہی تو میں نے سب کو بتایا تھا ورنہ مجھے جور بولنے کی ضرورت کیا تھی سن کر تبیہ اب زرین بہت پریشان ہو جاتی ہے تبیہ کہتی کہ میری بیٹی بہت ہی خوش ہے اگر اسے یہ بات پتا چلے گی تو وہ ایک دفعہ سے پھر ٹوٹ جائے گی یعنی فاخرہ بینٹ جو اس کا رویہ اتنا اچھا ہے ایمل کے ساتھ وہ کیا کرے گی میں جانتی ہوں بہت اچھا طریقے سے کہ اسے بھی بہت زیادہ غصہ آ جائے گا اور شہریہ یار بھی تو ایمل سے کتنی محبت کر رہا ہے اسے کتنے احترام سے رکھ رہا ہے اگر اسے بھی پتا چلے گا کہ ایمل نے میرے ساتھ جور بولا تھا تو یہی لگے گا کہ تم دونوں بہنوں نے مل کر اور افان نے مل کر جور بولا ہے اور تم دونوں کو ہی غلط سمجھا جائے گا میں ایسا کبھی نہیں چاہتی تبیہ کہتی کہ امی آپ ہی مجھے بتائیں اس مسئلے کا حال ترین کہتی کہ بیٹا میں تو خود بہت پریشان ہو گئی ہوں اگر اس بات ایمل کو پتا چلے گا تو ایمل کو بہت دکھ ہو گا اور میں اس کو کوئی بھی اب دکھ اور تکلیف نہیں دینا چاہتی یہ بات سن کر تبیہ یعنی کہتی کہ مجھے بھی تو اسی بات کی فکر ہے کہ جب ایمل کو یہ سب کچھ بدا چل جائے گا تو ایمل ایمل تم اسے نفرت کرے گی تبیہ یعنی کہتی ہے میں جانتی ہوں بیٹا کہ تم اس وقت بہت ہی پریشان ہو لیکن آخر میں بھی کرو تو کیا کرو مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی کاش کہ ہم نے پہلے ہی ریپورٹس چیک کر لی ہوتی تبیہ یعنی کہتی ہے کہ امی آپ کو نہیں لگتا کہ مجھے ایمل کو یہ بات سچ سچ بتا دینی چاہیے ایمل کو میں خود سمجھاؤں گی کہ میں نے تمہاری بلائی کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا تاکہ شریعہ بھائی تم سے دور نہ ہو سکے میں اسے یہی کہوں گی کہ میں نہیں چاہتی تھی تمہاری حالت اور بگر جائے اور مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا تھا یہ بات سن کر تبیہ یعنی کہتی ہے کہ ایسی غلطی مت کرنا تم جانتی ہو کہ وہ کتنی زدہ پوزیسی ہے ان معاملات کو لے کر اسے اولاد کی بہت ہی کمی محسوس ہوتی ہے جب صرف مہاری طرف عمر ہوا ہے یہ بات سن کر تبیہ یعنی کہتی ہے کہ یہی تو مسئلہ ہے کہ مجھے اس کی طرف سے بہت ہی فکر ہو رہی ہے نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچے گی اور کیا سمجھے گی مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی اب تو مجھے لگتا ہے کہ میں خود اس معاملے میں آ کر بہت بری طرح سے پھس چکی ہوں تبیہ ذہن کہتی ہے کہ بیٹا تمہیں پریشان ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے میں کرتی ہوں کچھ نہ کچھ میں عمر کو خود سمجھانے کی کوشش کروں گی یہ بات سن کر تبیہ کہتی ہے کہ ہاں امی آپ اس کو سمجھائیں اور اس سے بات کریں ورنہ اس گھر میں بہت بڑا ہنگامہ ہو جائے گا یہ بات سن کر تبیہ کہتی ہے کہ اینی تمہیں پریشان ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے تم نے بھی کون سوٹ بولا ہے یہ جانبوجھ کر کیا ہے مجھے امید ہے کہ ایمل اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے گی بات سن کر تبیہ کہتی ہے کہ ہاں میرے یقین کرے کہ نہ تو مجھے اس بارے میں پتا تھا اور نہ ہی افوان کو پتا تھا ڈاکٹر نے مجھے خود کہا تھا تب ہی کہتی ہے کہ آپ چاہیں تو جا کر ڈاکٹر سے پوچھ سکتے ہیں یہ بات سن کر زرین کہتی ہے کیا ہو گیا اینی میں تم پر یقین کرتی ہوں مجھے پتہ ہی بیٹا تم جھوٹ نہیں بول رہی ہو لیکن بات تو اب یہاں پر صرف اور صرف دردانہ اور فاخرہ کہ تم جانتے ہو کہ دردانہ اور اس کی بیٹی کتنے گسے میں ہے اور ان کو یہ بات پتہ چل جائے گی انہوں ماں بیٹیاں بہت خوش ہو جائیں گی اور میری بیٹی کی خوشیاں پھر لوٹ جائیں گی میں ایسا نہیں چاہتی مجھے اس بارے میں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا یہ بات سن کر تب ہی کہتے ہیں کہ امی آپ ہی مجھے بتائیں کہ میں کیا کرو تب ہی اچانک آفان بھی آ جاتا ہے ایسے آفان کہتے ہیں کیا ہوا اینی تم ابھی بھی اس معاملے کو لے کر پریشان ہو تب ہی اب زرین کہتے ہیں کہ بیٹا بات ہی کچھ ایسی ہے تم جانتے ہو کہ تمہاری امی کو اس بارے میں پتہ چلے گا اتنا برا ریاکشن دیں گی اور میری بیٹی کی خوشیاں پھر تباہ و برباد ہو جائے گی اور شہر یار تو صرف اور صرف بچے کی وجہ سے ایمل کے ساتھ تھا یہ بات تم بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو اور یہ بات بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو ایسے ہی تمہارے گھر والوں کے روئے نہیں بدل گئے تھے تمہارے گھر والوں کو تک یہی لگ رہا ہے نا کہ ایمل اس گھر کو وارث دے رہی ہے یہ بات سن کر تب ہی اب بہت زیادہ شہر یار کی طرف سے پریشان ہے تب ہی کہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ شہر یار ایمل کو ہی غلط سمجھے اور اس سے بدزن ہو جائے میں ایسا کبھی بھی نہیں چاہتی لیکن یہاں پر اب آپ کو یہی انٹرسٹنگ سٹوڑی دیکھنے کو ملنے والی ہے کہ جہاں پر آئی ماں روتی چلاتی تھی کہ شہر یار میری طرف نہیں آتا اور نہ ہی مجھ سے بات کرتا ہے تو اب یہ بھی خواہش اس کی بہت جلد پوری ہونے والی ہے جبکہ اب سب میں گھر والوں کو پتہ یہ چل جائے گا کہ ایمل ماں بننے والی نہیں ہے تو یہاں پر فاکرہ تو بہت ہی براہنگامہ کرتی ہے تب ہی کہتے ہیں کہ تم دونوں بہنوں نے افان کے ساتھ مل کر اتنا برا دھوکہ دیا اور اتنی صفائی سے جھوٹ بولا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی اور ایمل اینی کو کہتی کہ آخری کس بات کر تم نے بدلہ لیا ہے تم نے تو میری اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کر اور سب کے سامنے مزاق بنایا ہے یہ بات سن کر کہتے ہیں کہ آخری کیوں تمہیں اس طرح سے لگتا ہے کہ میں نے تمہارا مزاق بنایا ہے ایمل تم میری بہنوں میں ایسا کبھی بھی نہیں چاہتی اور نہ ہی میں ایسا کر سکتی ہوں یہ بات تم مجھ سے بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو یہ بات سن کر کہتے ہیں کہ بس کر دو نہ تمہیں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں اور نہیں مجھے تم سے بات کرنے کی کوئی بھی ضرورت ہے بہتر یہی ہے اپنے کام سے کام رکھو تم نے تم میری زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا ہے یہ بات اسے کافی زیادہ بڈسٹرپ کرتی ہے تب ہی کہتی ہے کیا ہو گئے ایمل اب تو تم مجھے ہی میری نظروں میں گرار رہی ہو تم مجھے بتاؤ آخر میں تمہارے ساتھ ایسا کیوں کروں گی میں تمہارے ساتھ کبھی بھی اس طرح کا دوکہ نہیں کر سکتی یہ بات تم بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو تم میری بہن ہو اور مجھے تمہاری عزت بہت ہی عزیز ہے یہ بات سنکر تب ہی کہتی ہے کہ بس کر دو اسی لئے تم نے اپنے شور کے ساتھ مل کر مجھے اتنا بڑا دوکہ دیا ہے یہاں تک کہ سب گر والے کتنے خوشتے ایمل کہتی ہے کہ میں کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میری ہی بہن میری اس کمزوری کا مزاق سب کے سامنے بنا کر رکھ دے گی تم جانتی ہو کہ اینی میں نے ایک دفعہ سے تمہیں سچے دل سے ماف کر دیا تھا تب ہی اینی بہت ہی روتی ہے تب ہی کہتی ہے کہ ایمل میں جانتی ہوں اس وقت تم بہت تکلیف میں ہو لیکن میری بات کا یقین کرو میں نے کبھی بھی جان بوچ کر احسان نہیں چاہتی سرین شہریار سے کہتی ہے کہ بیٹا میں نے تو تمہیں اپنا دماد نہیں بلکہ بیٹا مانا تھا اور تمہارے انکل تو اکثر یہی کہتے تھے کہ شہریار بہت ہی نرمدل انسان ہے تو ہماری ایمل کو ہمیشہ خوش رکھے گا لیکن تم نے ہمیں غلط ثابت کر دیا کیا ہماری بیٹی اگر مانا بنتی تو ایمل کو کبھی بھی اپنی زندگی میں نہ رکھتے یہ بات تو ہمیں اندازہ ہو چکے یہ تو خدا کا شکر ہے کہ ہمارے خدا نے ہم پر اپنا بہت ہی کرم کیا ہے جو ایمل ماں بننے والی ہے یہ بات سن کر شہریار کہتے ہیں کہ نہیں آنٹی آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں یہ بات سن کر زرین کہتے ہیں کہ بیٹا جب سب کچھ آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں تو اس کے بعد غلط کیا سمجھ سکتی ہوں غلط تو میں کچھ نہیں سمجھ رہی جو کچھ بھی سمجھ رہی ہوں وہ صحیح سمجھ رہی ہوں یہ بات سن کر شہریار کہتے ہیں کہ آنٹی آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں میں جانتا ہوں کہ مجھ سے غلط ہوئی میں ایمل سے معافی مانگ چکا ہوں اور آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں یہ بات سن کر تب ہی آپ بہت ہی غصے میں ہوتا ہے شفیق لے بھی کہتے ہیں کہ بیٹا آش کے تم نے ہمارے